امام علی علیہ السلام کی خطبت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی میں چاہتا ہوں اللہ غیب کے رزق کا دروازہ میرے گھر کی طرف ایسے کھولے کہ کبھی بھی میرے گھر کا رزق کم نہ ہو بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی غیب کا دروازہ تمہارے گھر کی طرف ایسے کھولے کہ کبھی بھی تمہارے گھر کا رزق کم نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سویا کرو اور ساتھ ساتھ ستر مرتبہ یا رضا کو یا رحمان پڑھ کر اللہ سے غیب کے رزق مانگنے کی دعا مانگا کرو اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو انسان رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگ مانگ کے سوتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی طرف اپنے غیب کے رزق کا دروازہ ایسے کھول دیتا ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے گھر کا تواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا